زمان بلان ترسل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نشتعین اہدنا صراط المستقین صراط الذین انعبت علیہم غیل المقضوب علیہم ولا ظلیم درود پر محمد و آلیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدلللہ لزید لعنسان صباح بالنطق تبلج و سر راکت علیہی للمظلم بغیعہ بے تلجلج واتقنا صنع الفلک دوار فی مقاتیر تبرج و شع شع دیائی شمس بے نور اتا ججے اللہ زید اللہ علا ذاتہی بے ذاتے و تنزہ عن مجانستے مخلوقاتے و چل عن ملائمتے قیفیاتے ہی اللہزی قربوں من خطرات الظنون و بعدا عن لحظات القیون و علمان بما كان قبل ون یکون ثم صلات و سلام و تحیت و لکرام علا رسول الثقلین رحمتاً للمشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا مماولانا بالقاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجابین الَّذِينَا ذِهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْهِرًا وَاللَّعَنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ لِلَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعَدْ وَجَعِلَّهُمْ مَا اِمَّدَا يَعْدُونَ بِأَمْرِنَا دروت بڑے محمد وَاللَّهِ مَحَمَّدُونَ اللَّهُ عَلَى أَمْرِنَا صَلِّي عَلَى مُحَمَّدَ وَاللَّهِ مَحَمَّدُونَ الحمد لله اللَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِقِينَ بِالْقُرَنِ الْكَرِيمِ وَبِبِلَا اِمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَعِمَتِ الْمَعَصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَام دروت بڑے محمد وَعَلِ محمد اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدُونَ تمام تر تعریفیں خدا وحد اولا شریک کے لئے دروت اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی زبات مقلت احسان پر حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر آئے ماں علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا ہے پروردگار عالم کا لطف ہے پروردگار عالم کا احسان ہے پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع انعائد فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرشِ آزا پر موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اس فرشِ آزا سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے باقی رہنے والا رزق ہے وہ رزق ہے کہ جس پر آپ کی اور ہماری بقا کا انحسار ہے اور نہ فقط یہ کہ آپ کی اور ہماری بقا کا انحسار ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو آپ کی اور ہماری وجہ تخلیق قرار پایا ہے تو بھی غلط نہ ہوگا کہتے ہیں نا فضل کریم نفعتِ ذکرہ کہ مومنین کو تذکر دیتے رہو کہ ان کے لئے فائدے مند ہے اسی لئے یہ تذکر دے رہا ہوں کہ رزق کون سا رزق ہے جو آپ کو اور ہمیں ہماری بقا تک لے جا رہا ہے اور یہ کون سا ایسا خاص رزق ہے جس کے لئے آپ اور ہم پیدا کیے گئے ہیں تو جواب یوں ہی ہے کہ قرآن کریم سے اگر مراجع کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آخر خدا نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے تو اس کے جہاں مختلف مقامات کے اوپر دیے گئے جوابات میں سے ایک جواب یوں بیان ہوتا کہ کہ اس نے یقیناً موت کو بھی خلق کیا ہے حیات کو بھی خلق کیا ہے اور اس لیے کہ تمہیں آزمائے تم کو آزمالے کس انداز سے آزمالے لیبلوکم تاکہ تم سب کو آزمالے ایوکم احسن عملہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے جہاں ایک مقام پر اس نے سورہ ملک میں یوں بیان کیا تو دوسرے مقام کی طرف اگر چلیے تو کہتا ہے ہم نے نہیں خلق کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی اختیار کرے بات چاہے احسن عمل کی ہو بات چاہے بندگی کی ہو یا دوسرے مقامات کے اوپر جو آیات بیان ہوئیں خلقت انسانی کے حوالے سے اگر ان تمام آیات میں مشترک نکتہ نکالا جائے تو یقیناً سب کو سمیٹ کر اگر ایک مقام پر لگ دیا جائے تو وہ بندگی ہی کہلائے گا بندگی کے لئے خلق کیا ہے اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی بندگی نہیں کی جا سکتی گویا جس قدر معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا بندگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا کیا کہا تھا اس فرشِ ازاز سے وہ رزق پا رہے ہیں جو آپ کی اور ہماری خلقت کی وجہ قرار پایا ہے خلقت کی وجہ بندگی قرار پائی فرشِ ازاز سے کیا لے رہے ہیں فرشِ ازاز سے رزقِ معرفت لے رہے ہیں گویا جو جتنا رزقِ معرفت لیتا چلا جا رہا ہے اس کی اتنی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ اضافہ جو بندگی میں ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو تمہاری خلقت کا تخلیق کا مقصد قرار پایا تھا درود پڑھئے محمد و آلِ محمد فرشِ ازاز فرشِ ازاز کردار ساز ہے فرشِ ازاز انسان ساز ہے یہ وہ کربلا ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے یہ وہ کربلا ہے کہ جو انسان کو آزاد کرتی ہے اسی لیے واقعہ تو فقط ایک شخص کا ہے جو ہم سن رہے ہیں اگرچہ نام ان کا حر ہے لیکن حسین کے خیمے میں ایک ہر تھوڑی ہے سارے کے سارے ہر ہیں یعنی یہ سب آزاد ہیں تاغود کے غلام نہیں ہیں امام زمان کی اطاعت گزاری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اسی لیے ہم نے اس کربلا کے تفیل وہ معجزہ دیکھا کہ جہاں چند لمحوں کا تفکر اور تدبر کیا گیا لیکن جب اس کا نتیجہ ملاقات امام زمان پر نکل آیا تو یہ تفکر اور تدبر لا ان اللہ کو علیہ السلام بنا گیا ایک لمحے میں کیسے کمال کا سفر تیہ ہوتا ہے کربلا نے ہمیں دیکھلا دیا کہ بس اس لمحے اس خیمے میں اگر زندگی گزار رہے ہو اگر دل میں محبت ہی سہی لیکن اس کے باوجود بھی امام زمان سے ملاقات ملاقیقم ملاقیقات یعنی مل جانا یعنی آپ کے اور ان کے درمیان کوئی فصل نہ رہے بلا فصل کے ماننے والے فصل دے کر رہ رہے ہو نہ تو جب امام زمان سے مل جایا جائے محبت کے ساتھ تو یہ ملنا عزیزوں یہی سے شفاعت نکلتا ہے یعنی یہی شفاعت کہلاتا ہے نا کہ جب دو وجود آپس میں مل جاتے ہیں ایسے مل جاتے ہیں کہ پہلے وجود کی کمی دوسرے وجود کی برکت سے بیشی میں بدل جاتی ہے اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں تو ہم نے کربلا میں ایک نہیں دو نہیں کس کس کی شفاعت دیکھی یہاں تک کے حد ہو گئی کہ جب کبھی بھی ایمہ معصومین کی طرف نگاہ معصوم اٹھ رہی ہے میرا جملہ جایا تو نہیں گیا نا نگاہ معصوم ایمہ معصوم پر اٹھ رہی یعنی رسول اللہ جب نوازوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے والی نظر بھی معصوم اور جنہیں دیکھا جا رہا ہے وہ بھی معصوم اور معصومین میں کئی صفات موجود ہوں اس کے باوجود جب ایک شہزادے کو آپ دیکھیں اور ایک صفت پر ہاتھ رکھ دیں تو گویا کہہ سکتے ہیں نا کہ صفات تو ساری ہی آئیں لیکن رسول اللہ نے ایک صفت کا بیان کر کے گویا بتلا دیا غالب صفت ہے آپ کے اندر یہ جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اسی لئے جب بڑا شہزادہ آ کر سلام کر رہا ہے تو جواب میں کہتے ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِي وَيَا صَاحِبَ حَوْزِي اگرچہ سب کے سب صاحبِ حَوْز ہیں لیکن جب حسن کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِي وَيَا صَاحِبَ حَوْزِي اور عزیزوں اسی کے بعد جب چھوٹا شہزادہ آ رہا ہے کیا کہنے اللہ اکبر نظر اٹھتی ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِعْ اُمَّتِي شَافِعْ مَحْشَر اگر کسی کو دیکھ کر کہے شَافِعْ اُمَّتِي تو اب اس کی شفاعت کے کرنے کے انداز کو کہاں دیکھیں گے یعنی کہنے والا وہ ہے جو شافِعْ محْشَر ہے کہنے والا وہ ہے کہ جو کہ یقیناً یقیناً شفاعت کی اس منزل کے اوپر ہے لِوَعَلْ حَمْد کے اس جگہ پر موجود ہے کہ یقیناً جہاں کوئی نہ پہنچا وہ اگر کسی کو دیکھ کر کہے شافِعْ اُمَّتِي اس کا کیا معنی ہے کیا پہلا شہزادہ شافِعْ اُمَّتِي نہیں تھا اور کیا یہ دوسرا شہزادہ صاحبِ حوزی نہیں آئے جب دونوں صاحبِ حوزی ہیں جب دونوں شافِعْ اُمَّتِي ہیں تو فقط امام حسین کو دیکھ کر شافِعْ اُمَّتِي کا لقب دینا کیا معنی بیان کر رہا یہ سوال جو آپ کے اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کسی کے ذہن میں امام ششم اور امام حشتوں ان دونوں کے دور میں موجود اشخاص کے ذہن میں یہی سوال آیا پوچھنے والے نے یہی سوال چھٹے امام سے بھی کیا اور یہی سوال آٹھویں امام سے بھی فرمایا کہتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ آپ تو سب کے سب سفینہ نجات ہیں آپ تو سب کے سب ہدایت کے چراغ ہیں تو یہ روایت میں فقط امام حسین کا لفظ کیوں آئے کہ اِنَّ الْحُسَيْن مِسْبَاحُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَا تو یہ فقط امام حسین کے لئے مخصوص کیوں کیا گیا ہے اس مقام کے اوپر آٹھویں امام نے جب اس کا سوال سنا تو اس کو وہیں پر بڑا جستہ جواب دیا اور پہلے تو اس بات کی تائید کی کہ یقینا سب کے سب سفینہ نجات ہیں تو فرماتے ہیں کُلُّنَا سَفِينَةُ النَّجَا ہم سب سفینہ نجات ہیں وَلَكِن لَكِن سَفِينَةُ الْحُسَيْن اَوْسَعَ وَأُسْرَا لیکن جو سفینہ حسین ہے وہ یہ کہنے والے کون امام مخصوم کہتے ہیں کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں ہم سب میں سبال ہودا ہیں لیکن جو حسین کا سفینہ ہے وہ بہت وسیع ہے اور بہت تیز رفتار ہے تیز رفتار یعنی کیا معنی؟ یعنی جتنی جلدی اور جتنی مقدار میں اگر کربلا کے بعد سے آج تک جوڑا جائے کہ کون کون کب کب کہاں کہاں شفاعت پا گیا تو یقیناً وجہ کیا قرار پا رہی؟ کہاں کربلا وجہ قرار پا رہی ہے یعنی اس کربلا سے اتنی شفاعت ملی ہے اتنی شفاعت ملی کہ شافعہ محشر بھی جب امام کو دیکھ رہے تو شافعہ امتی کہہ کر پکار رہے درود پڑھئے محمد باؤل محمد باؤل جلدی اور بہت وسیعہ ہے بس عزیزوں تو کربلا اس انداز سے کردار ساز ہے انسان ساز ہے جہاں ہر بنائے جا رہے ہیں اس کارخانے کا نام امام حسین ہے عزیزوں آگے چلیے یہ دو روچہ مزالس جو یہاں منعقد کی گئی ہیں اس کے لئے جو عنوان ہم نے قرار دیا ہے وہ جہاد امام سجاد ہے یعنی امام علیہ السلام نے جو جہاد فرمایا ہے اس کی قیفیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس عنوان کو جو قرار دیا گیا جس آیت کے سائے میں یہ عنوان آج اور کل اپنی اپنی منزل کو تیہ کرے گا وہ سورہ مبارکہ انبیاء کی سیونٹی تھری نمبر کی آیت ہے سورہ مبارکہ انبیاء ایک سو بارہ آیات پر مشتمل سورہ کتابی انداز سے اگر دیکھا جائے تو اکیس نمبر کا سورہ ہے کتابت کے عنوان سے یعنی آج قرآن کھول کر دیکھیں گے تو فہرست میں اکیس نمبر پر سورہ انبیاء نظر آئے گا اور اگر نزولی اعتبار سے نظر کریں گے تو نزولی اعتبار سے سیونٹی تھری نمبر کا سورہ ہے سورہ انبیاء نام سورہ انبیاء کیوں قرار پایا وجہ تسمیہ کیا ہے تو بربر دگار عالم نے اس ایک سورہ ایک سو بارہ آیات پر مجتمل سورہ میں سولہ انبیاء کے اسماء شریفہ بیان کیے ہیں ایک سورہ میں اگر سولہ انبیاء کے نام لے لیے جائیں تو عزیزوں سورہ کا نام انبیاء نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اب منقبت کیا قرار پائی ہمارا اسلوب کچھ اسی انداز کا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ کا تعرف اور خاص اس کے منعقب اور منقبتیں یعنی پروردگار عالم نے جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک سو چودہ سورتیں اتاری ہیں یقیناً یہ تمام کی تمام سورتیں اپنی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے لیکن جب اس نے انبیاء کا تذکرہ کیا تمام کے تمام معصوم انبیاء ہیں اس کے باوجود کہتا ہے ہم نے رسول بھیجے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو بلکل اسی طریقے سے سورہ تو سارے کے سارے خدا نے اتارے ہیں یقیناً سارہ کا سارہ الحم اپنی جگہ ہے ہر سورہ کا مقام اپنی جگہ ہے جیسے سورہ بقرہ کے لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے بافضیلت سورہ سورہ بقرہ ہے اور اس انداز سے مختصر سورہ کی بات کی جائے تو اپنے اندر کئی طرح کے معجزات کو سمیٹے ہوئے سورہ القوذر ہے ایسا سورہ کہ جس کا انتخاب خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جب چیلنج کیا گیا کہ جاؤ اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ تو جس سورہ کو پیش کیا گیا وہ یہی سورہ القوذر تھا تو اس اعتبار سے سورت القوذر کی فضیلت دوچند ہو جاتی ہے تو جہاں مختلف سورجات ہمارے سامنے موجود وہیں سورہ انبیاء کیا فضیلت لیے ہوئے ہے تو سنیے وہ شخص جو سونے سے پہلے سورہ انبیاء کی تلاوت کر کر سوتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے اسے کیا شرف انعیت ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء کا نام اس سورہ میں لیا ہے یہ تمام انبیاء اس قاری قرآن کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ انبیاء اسے سلام کرے تو سورہ انبیاء کی تلاوت کی جائے سولہ انبیاء کا سلام تو اس کے لیے پروردگار عالم بیان فرمارا رسول اللہ کے ذریعے کہ میں اس قاری قرآن کے لیے خاص جو قاری سورہ انبیاء ہے سولہ انبیاء اس پر سلام بھیج رہے ہوگے اس کے علاوہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ کہ اگر کوئی شخص فقر اور فاقع میں مقتلا ہے یا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں فقر اور فاقع داخل نہ اس سورہ کے پڑھنے والے کے لیے ایک اور منقبت یوں بیان ہو گئی کہ اس سورہ میں موجود ہر حرف کے مقابلے میں دس دس نے کیا اس دو عطابوں کی اور جتنے حروف کی تلاوت اس نے کی ہے اس اعتبار سے اتنی دس برابر گناہ اگر اس کے نام اعمال میں ہیں تو وہ مٹتے رہیں گے گویا عمل ایک ہے اثر دو ہے کہ تلاوت ہو رہی ہوگی ایک گناہ مٹ رہا ہوگا دوسری طرف حسنا لکھے جا رہے ہوں گے ایک سورہ انبیاء کی منقبت میں سے یہ منقبت بھی ہے بس آج یہی پر اکتفا کر اور مزید آگے چلتے بار سے 73 نمبر کا سورہ اور آیت 73 تو کہہ سکتے ہے 73 نمبر کے سورے کی 73 نمبر کی آیت کیا کہہ رہی ہے وَجْعَلْنَا هُمْ آئِمَّةً يَحَدُونَ بِعَمْرِنَا ہم نے انہیں قرار دیا ہے آئیمہ جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے آئیت کا مزاج دیکھا ہم نے قرار دیا ہے آئیمہ یعنی کہ تم کون ہوتے ہو آئیمہ قرار دینے وعدے اگر آئیمہ قرار دینے کا حق ہے تو وہ خدا کا ہے یعنی جسے ہم امامت کہہ رہے ہیں یہ امامت کا عوضہ کیا عوامی عوضہ ہے یا الہی عوضہ ہے پہلا سوال ہی قائم ہو گیا یہ وہ اصل نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں ہمارے جوان اس کو سمجھیں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم ادارے میں گئے اور وہ چونکہ ہمارا پہلا ہی دن تھا تو وہاں ایک بہت بزرگ خاتون ان کو پتا چلا کہ کوئی شیعہ ہمارے ادارے میں آیا تو خواہش ظاہر کی کہ چلیے کچھ سوالات ہیں کہ وہ ان سے کر لیے جائیں تو وہاں کی پرنسپل نے ہم سے اجازت چاہی کہ ایک بہت سینئر ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آپ سے کچھ سوال کریں ان کو معلوم چلا ہے کہ کوئی اہل تشیح ہے جو ان کے ادارے میں آیا میں نے بسم اللہ آئیے سمجھ یہ پڑھے لکھے اداروں کی بات ہو رہی ہے یہ لرنڈڈ لوگ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے آ کر جب ہمارے سامنے انہیں لائی گیا انہوں نے پہلے تو سلام دعا کی اس کے بعد بہت شوق تہا میں خواہش تھی کہ کوئی اہل تشی ہمارے سامنے آئے تو میں کچھ سوال تھے ان کے بارے اچھا جی پوچھئے کہا مجھے ماتم کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ ماتم کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ہم نے مسکرہ کر ان کو بس اتنا ہی جواب دیا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے میرے مکتب کے بارے میں سوال کرے گی یہ جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں یہ میرے مکتب سے متعلق نہیں ہے یہ تو فطرت سے متعلق ہے سوال تو یہ ہونا چاہیے سوال تو کسی انسان سے اس کی فطرت سے متعلق ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں دکھ کیوں ہوتا کو رو رہی ہو اپنے موں کو اور چہرے کو پیٹ رہی ہو تو پھر وہاں پر جا کر اس سے پوچھا جائے کہ کون سی حدیث پڑھ کر آپ یہ کر رہی ہیں تو وہ تمہیں بتائے گی کہ اس نے کون سی حدیث پڑھی ہے اور کون سی آیت پڑھی ہے اس وقت اس کو تو یقیناً یہ تو انسانیت سے متعلق سوال ہوا میرے مکتب سے متعلق تو سوال نہ ہوا میں کیوں اس کا جواب تو ہاں اگر مجھ سے سوال کرنا ہی ہے تو وہ سوال کرو جس پر میرا مکتب کھڑا ہوا ہے جو بنیاد ہے وہ فرق جو تم کر دیتا ہے مجھے میں کر فریق ہے وہ کیا ہے فرق کہاں سے ہو جاتا ہے وہ فرق یہاں سے ہو جاتا ہے کہ مجھ سے میرے مکتب کا سوال یہ کرو کہ یہ بدلاؤ کہ امامت کو تم عوانی عوضہ سمجھتے ہو یا الہی عوضہ سمجھتے ہو وہاں سے ہم بتائیں گے کہ یقیناً جب پربردگار عالم ہدایت کا انتظام فرماتا ہے تو انسانوں کو بعد میں یہاں دنیا میں اتارتا ہے پہلے اعلان کرتا ہے زمین پر اگر کوئی خلیفہ بنانے والا ہے تو وہ میں پربردگار ہوں یہ جو جائل ہے آج وقت نہیں ہے کہ اس کی گہرائی میں جاؤں لیکن سرف کی بحث کر کہ آپ چوک پر کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں کوئی پربلم نہیں ہے یہ ایسی بحث ہے جو علمی ایک گفتگو ہے کسی عربی دان کے سامنے یہ گفتگو کر دیجئے جو عربی شناس ہے اس سے پوچھئے کہ عربی میں الفاظ کو اوزان پر تولا جاتا ہے یا نہیں تولا جاتا فعل فعل کے وزن کے اوپر کیا الفاظ کو تولا جاتا ہے یا نہیں تولا جاتا تو جواب مصبت میں آئے گا کہ ہاں تولا تو جاتا ہے تو پھر پوچھئے کہ فعل فعل کے وزن پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے جعل جعل انی جعل تو اس وزن سے مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ بتلائے گا کہ اس وزن میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں استحقاق کا بیان ہو رہا ہے استحقاق یعنی کس کا رائٹ ہے پروردگار بریکنگ نیوز نہیں دے رہا ہے کہ نیچے پٹی چلنا شروع ہو گئی انقریب خلیفہ بننے والا ہے اور انقریب کسی کا نام آنے والا ہے یہ بریکنگ نیوز نہیں آئے پروردگار ریپورٹنگ نہیں کر رہا ہے کہ جلی سے پٹی چلا دی نیچے نائی نیچے آئیلون فیل ارد خلیفہ یعنی پروردگار اپنا استحقاق بیان کر رہا ہے کہ اگر خالق بھی ہم ہیں مدبر بھی ہم ہیں جب خالق بھی ہماری ہے جب تدبیر بھی ہماری ہے تو کون رہبر بنتا ہے اور کون امام بنتا ہے اور کون خلیفہ بنتا ہے جب خالق ہم ہیں جب رازق ہم ہیں جب تم تھے نہیں عدم میں تھے ہم وجود میں لے کر آئے تو ہم بتلائیں گے خلیفہ ہون ہوگا ہم بیان کرنے والے ہیں ہم بنانے والے ہیں زمین میں خلیفہ یہ پہلے خلیفہ کا اعلان ہوا بات چلتی چلتی آگے تک چلی گئی اور حضرت ابراہیم تک آگئی جب یہاں تک بات آگئی اب بھی پروردگار عالم کا اسلوب نہ بدلا اور یہاں پر بھی ادھر کہہ رہا تھا گزر گیا زمانہ درمیان میں کتنے انبیاء چلے گئے اور اس کے بعد جب ابراہیم بیغانبر آئے عزیزوں اب انبیاء آئے دونوں نوٹ یہی پر جا کر ملتے ہیں حضرت اس انداز سے دیکھئے اسماعیل کو دیجئے حضرت اسحاب کو لیجئے تو وہ نوٹ جو حضرت اسماعیل سے چل رہا اور وہ نوٹ جو حضرت اسحاب سے چل رہا ہے یعنی کہ فلسطین اور اس علاقے میں جو انبیاء آرہے ہیں اور ادھر حجاز میں انبیاء آئے ان تمام کا نوٹ جا کر حضرت ابراہیم پر مل جاتا جب وہاں پر ورد جگار عالم نے بات کی تو یہی کہتے ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے یہ دیکھئے اب یہاں پہ ناس کا لگ رہے لوگوں کا امام ہم بنا رہے لوگوں کا امام لوگ نہیں بنا رہے جب لوگوں کا امام لوگ نہیں بنا رہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ چونکہ خلق ہماری ہے تدبیر ہماری ہے یہ ناس کو خلق بھی ہم نے کیا ہے اور ناس کی ہدایت کا ذمہ جب ہم نے لیا ہے تو ہم نے تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دے لیا یہاں تک آنے کے بعد ابھی بھی اگر شک اور شبہ رہ گیا تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے سوال کر ڈالا اور لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہوئے شکوک و شبہ کا جواب یہی سے مل گیا کہتے ہیں ومن ذریعت اور میری ذریعت میں آپ کو تو بنا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں میری ذریعت میں تو اب جواب نہ ہاں میں ہے نہ نام پربردگار کا جواب اصول ہے کیا اصول ہے اس لیے کہ جانتے ہیں کہ تمہاری ذریعت میں تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے تمہاری ذریعت میں جو رشتے داریاں ہوں گی رشتے داریاں تو بہت سی ہوں گی ادھر بھی ہوں گی تو ہر رشتے دار کو نہیں دیکھیں گے رشتے داریاں تو تمہاری آپس میں چلتی رہیں گی ہم جو دیکھ رہے ہیں کیا ظالمین میں نہیں جائے گا یعنی ادھر سے کہتا ہے ہمارا عہدہ یعنی جو عہدہ تمہیں دیا جا رہا ہے انہی جائلوں کا لنا سے امامہ یہ امامت کا عہدہ اگر عوام کا ہوتا تو عوام بنا لیتی لیکن عہدہ ہمارا ہے تو بنانے والے بھی ہاں میں قرار درود پڑھئے محمد وعالم آمد پر انہی جائلوں اس مختصر سی آیت میں کم از کم دو جواب ہیں ایک تو یہ کہ انہی جائلوں ادھر کہا تھا اور ادھر کہتا ہے انہی جائلوں کا اور اس کی تفسیر کہتا ہے لَا يَنَالُ اَهَدِ یہ یائِ نِسْبَتی کہاں لوٹ رہی ہے اہدی میرا اہدہ تو اہدہ کس کا خدا کا اہدہ چاہے نبوت ہو کس کا اہدہ خدا کا اہدہ امامت ہے خدا کا اہدہ وہاں کہہ رہا ہے کہ میرا اہدہ اس کی جو پری ریکوزٹ ہے یعنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ظالمین میں تو یہ اہدہ نہیں جائے گا تمہاری ضروریت تو آگے جائے گی ضروریت میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے ظالم بھی ہوں گے اور جو ظالم نہیں ہیں وہ بھی ہوں گے کچھ محفوظ ان الخطا ہوں گے اور کچھ معصومین ہوں گے میری دونوں ٹرمنالجی سمجھ میں آ رہی ہیں کچھ محفوظ ان الخطا ہوں گے کچھ معصومین ہوں گے پروردگار عالم نے جو لاوز استعمال کیا ہے کہتا ہے لا ینا لو احدی میرا قہدہ ظالمین میں نہیں جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ظالمین کون ہوتا ہے ظالمین تو جمع ہے کس کی ظالم کی ظالم کون ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے اب پوچھیں ظلم کیا ہوتا ہے کہاں ظلم عدل کی زد ہوتا ہے عدل کی زد ہوتا ہے تو عدل کیا ہوتا ہے کہ عدل یہ ہوتا ہے کہ جب شیعہ کو اس کے مقام پہ رکھا جائے تو یہ عدل ہوتا ہے اور جب شیعہ کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے شیعہ کو اس کے مقام پہ رکھنا اگرچہ یہ عام ڈیفینیشن ہے اگر یہ اتنے آرام سے سمجھ میں آگئی ہے تو آپ کی سمہاتوں پر انہیزار کرتے ہوئے عدل کی خاص ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں کہ عدل یعنی کیا یہ عام تھا کہ اپنے مقام پہ رکھ دینا لیکن جب خاص بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی شیعہ کو اس کے مقام کون سا مقام مناسب مقام اور جائز مقام مناسب بھی ہو جائز بھی ہو کیا فرق ہے ایک ہی بات لگتی ہے مناسب بھی ہو جائز بھی ہو یہ عدل کی خاص ڈیفینیشن ہے یعنی ٹوپی کا مقام سر پر ہے یہ مناسب مقام ہے اور جودے کا مقام پیر میں ہے یہ مناسب مقام ہے تو جودے کو پیر میں پہننا عدل ہے ٹوپی کو سر پر رکھنا عدل ہے یہ عدل کی عام ڈیفینیشن ہے لیکن جب خاص ڈیفینیشن میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ جودے کا مقام تو پیر ہے لیکن بھائیہ دیکھ لینا کہ اپنا ہی پہنا ہے یا کسی اور کا پہن لیا ہے تو جب کسی اور کا پہن لیا ہے تو مقام تو وہی رہا ہے بھائیہ تو مناسب مقام لیکن جائز بھی ہے یا ناجائز ہے بیٹھنے والے کو یہ پتہ ہے کہ جہاں بیٹھ رہا ہوں وہ جائز مقام بھی ہے یا ناجائز مقام ہے ایسا نہ ہو کہ مناسب مقام تو ہو لیکن جائز نہ ہو اور جب جائز نہ ہو تو پھر آپ ظالمین میں شمار ہوں گے وہیں سے کروس لگ جاتا ہے لا ینا لو اہدیت ظالمین الظالمین میں تو میرا عہدہ جائی نہیں سکتا درود پڑھئے محمد والے محمد پڑھ کتنی سادھی سادھی باتیں ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن قرآن ہے قرآن آئیے درہ اور بات کو سخت کر لیتے ہیں ظلم اگر یہ ہے کہ شیئے کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے تو اس کی وسط کتنی ہے قیفیت کتنی ہے ابھی جہادِ امامِ سجاد اپنی جگہ پر ہے قیفیت کیا ہے وسط کیا ہے یعنی کب انسان ظالم ہو جاتا ہے اور کب کب انسان ظلم کرتا ہے کیونکہ جیسے جیسے انسان کے اوپر ظالم کا اطلاق ہوتا رہے گا جس پر بھی ظالم کا اطلاق ہوتا رہے گا وہاں وہاں سے ایک بات تو کنفرم ہو جائے گی کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے خدا کا اہدہ تو اس تک نہیں آ سکتا تو اب ذرا دیکھیں کہ وہ ظلم کہاں کہاں ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوتا ہے تو آئیے ذرا انسان اپنے اوپر ہی نظر کرے کہ پروردگارِ عالم نے جب اس کی خلقت کا بیان فرمایا تو کہتا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَوَّاہَا قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَاہَا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ تَسَّاہَا پروردگارِ عالم نے نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا پروردگارِ عالم احسن الخالقین ہے نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا فَتَوَاہَا پھر اس پر الہام کر دیا اس کی برائی کا اور اس سے بچنا کیسے ہے اس کو بتلا دیا لیکن کامیابی کی سند کس کو ملی کامیابی کی سند اس کو ملی قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَاہا وہ کامیاب ہوگا جو اس کو بڑھائے گا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ نفس کا حق کیا قرار پایا قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَاہا نفس کا حق یہ ہے کہ اسے پڑھایا جائے اس کو پروان چڑھایا جائے زکا کی منزل پر لائے جائے زکا بڑھنے کو کہتے ہیں لیکن چونکہ بچے بیٹھے ہیں تو بیان کریں کہ بڑھنے سے کیا مراد ہیں یہ بڑھنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی پودا لگایا تھا اور پڑھتے پڑھتے وہ دیر پندے ہیں یہ قَدْ میں بڑھنا نہیں ہے جب ہم بڑھنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویٹے میں بڑھنا ویٹ میں بڑھ جانا ایسا ویٹ میں کیسے بڑھ جانا مثال دیکھے سمجھا دوں ایک کیجی روئی رکھی ہو اور ایک کیجی سونا رکھا ہو سمجھ میں آئیے باہر اب آپ کہیں گے وزن میں تو برابر ہیں وزن میں برابر ہیں تمہارے دنیا کا اسکیل کہتا ہے کہ وزن میں برابر ہیں لیکن کسی آقل سے پوچھو کیا کیا یہ دونوں برابر ہیں وہ کہیں گا کہ اگر کسی سبزی والے سے پوچھو گے تو وہ تول کے بتائے گا برابر ہیں کسی سبزی فروش سے کسی کانٹریکٹر سے اردو میں کچھ اور کہہ لیجئے اس سے پوچھو گے تو وہ تو ظاہر کی بات کرے گا لیکن اگر کسی کی نگاہ باطن پر جا رہی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اگرچہ ہیں تو ہم جیسے چلتے پھرتے ہیں تھاتے پیتے بھی ہیں بات بھی تو ہماری طرح ہی کرتے ہیں پیاس بھی لگتی ہے بھوک بھی لگتی ہے زخمی بھی ہوتے ہیں خون بھی بہتا ہے لیکن اگر باطنی نگاہ کھلی ہوئی ہے تو یہ جانتا ہے کہ یہ کہاں ہے وہاں کھاں ہیں اس کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے اس ہی لیے عزیزوں دنیا کی نظر میں بھلے بعد میں آشکار ہو یاد رکھئے گا آج وقت نہیں ہے پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل میں یہ خود ایک موضوع ہے کہ اہل دنیا کے لیے جو بافضیلت ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کی فضیلت بعد میں آشکار ہو رہی ہو لیکن جو اہل آسمان ہوتے ہیں وہ ان کی فضیلت کو پہلے ہی جان رہے ہوتے ہیں اسی لیے ابھی تو بچہ ہے چھولے میں ہے لیکن چھولا چھولانے کے لیے جبرائیل آ رہا ہے دروس پڑھئے محمد والے محمد دنیا کے نظر میں بچہ ہے لیکن وہ اہل آسمان جانتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ بچہ نہیں ہے اسی لیے کبھی جھولا چھولا رہے ہیں کبھی وہ چکی کو پی سرہا ہے اللہ اکبر جانتا ہے کہ یہ چکی کو یہاں چکی نہیں ہے اللہ اکبر تو کیا عرض کر رہا تھا کہ دیکھنے میں تو ایک جائے صحیح لگ لیکن فیٹ ایج میں کون زیادہ ہے وہ فیٹ ایج میں زیادہ ہے اسی لیے اس کو زکا کہتے ہیں تو نفس کی پھر ہر نیخت کیا ہو گئی کہ اس کا حق کیا ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا جو اس کو بڑھائے گا اس کا مطب پروردگار کی خواہش کیا ہے کہ اس کو بڑھائے آ جائے ویٹ ایج میں اس کو بڑھائے آ جائے اب اگر پروردگار نے خلق کرنے کے بعد اپنی چاہت کا بیان کر دیا ہے تو نیا اس سے بڑھ کر ہم کیا کہہ رہے گا کہ خلق ہی اسی لیے کیا ہے اور توجہ اور یہ گلک مسئلہ ہے میں کیا کروں میرے پاس فقط دو دنیں میں زیادہ مسئلہ ہے جو ہے پھیلانا نہیں چاہتا ہوں پروردگار ای آلم کا ایک ہے فریل اور ایک ہے اس کا ارادہ فریل ارادہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار کا جو ارادہ ہے کیا اس کے فریل سے جدہ ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پروردگار کچھ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ارادے اور فریل میں فرق کیا ہے ارادہ پروردگار کی صفت ذاتی ہے یا صفت فریلی یوں بیان کر لیجئے کہ پروردگار کی ذات سے ظاہر ہے یا فعل سے ظاہر ہے کچھ صفات ذات سے ظاہر ہیں کچھ صفات فعل سے ظاہر ہیں حیات ذات سے ظاہر ہے علم ذات سے ظاہر ہے قدرہ ذات سے ظاہر ہے لیکن خدا رازق ہے یہ کیسے ہے تو جب رزق دیا تو رازق ہے اس سے پہلے بالقوہ تو رازق ہے لیکن بالفعل تو رازق نہیں ہے جب کوئی تھا ہی نہیں تو رزق اس کو دے رہا تھا جب کچھ ہوا تو رزق دینا شروع ہوا جب کچھ تھا ہی نہیں تو خالق کہا تھا جب کچھ خلق نہیں کیا تھا تو خالق کہا تھا یعنی کہتا ہے نا ہم چھپے ہوئے خزانہ تھے چاہاں پہچانے جائے اب خلق کیا جب خلق کیا تو خالق کہایا اس سے پہلے خالق بالقوہ تو تھا یعنی قوت رکھتا ہے لیکن چونکہ خلق نہیں کیا تھا تو خالق کا اطلاق نہیں ہو رہا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے مولا نے ایک جگہ حمد کی ہے خدا کی چودھے امام نے اس انداز سے کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جو اپنی عزت سے پہلے تھا اب سوچتے رہیے یہ کیا جملہ ہے حمد ہے اس خدا کی جو اپنی عزت سے پہلے تھا عزت سے پہلے کا کیا مطلب ہے یعنی ایک وقت تھا کہ اس کی عزت نہیں تھی سن کر عجیب لگ رہا ہے بھئی عزت کسے کہتے ہیں تقریم ہوتی ہے نا یعنی کہ کسی کو قابل تازیم سمجھنا تو جب قابل تازیم سمجھنے لائق کوئی مخلوق ہی نہیں تھی تو گویا کوئی اس کی تازیم نہیں سمجھ رہا تھا لیکن وہ تھا مخلوق نہیں وہ تھا کوئی اس کی تازیم ہوئی نہیں تھی لیکن خالق موجود تھا تو وہ اپنی عزت سے پہلے اس انداز سے مولا فرما رہے ہیں آگے چلیے عرض کیا کر رہا تھا کہ پروردگارِ آلم نے جب ارادہ کیا ہے تو اس ارادے کا مطلب کیا ہے مثال دے کر بیان کر دو اگر وہ کہہ رہا ہے اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ رجز کو اہلِ بیت سے دور کرے گا اور ان کو ایسا پاک رکھے گا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے تو پھر کیا آپ یہ تصور قائم کریں گے کہ اس نے پہلے اہلِ بیت کو خلق فرمایا اور اس کے بعد رجز کو دور رکھا اگر یہ تصور آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایک لہزے کے لیے ہی صحیح ایک وقت ایسا آیا ہوگا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ خاتم بدان کہ اہلِ بیت ہوں گے اور ساتھ میں ہی رجز ہوگا پر بردگار نے رجز کو پھر دور کر دیا میاں دور تو کر دیا لیکن اس کا کیا کرے گے کہ جو تصور میں یہ آ رہا ہے کہ وہ وقت تھا کہ یوں رجز تھا اور دور کیا یہ گڑ گڑ ہے یہاں پر پریشانی ہے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے تو پھر کرنا کیا ہوگا میں سمجھائے دیتا ہوں کہ ارادے اور فعل میں فرق کیا ہے بہت توجہو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس انگوٹی کو دیکھئے تسبیح کو دیکھئے یہ دیکھئے میں نے سمجھا دیا آپ کو جب ہم نے کہا کہ انگوٹی کو دیکھئے تو آپ کی نظر کہاں گئی انگوٹی پر گئی میں نے جیسے ہی تسبیح کا نام لیا کہ تسبیح کو دیکھئے آپ کی نظر کہاں آگئی آپ نے ارادہ کیا کہ آپ کی نظر تسبیح پر آئے اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تمہارے ارادے اور تمہارے فعل کے درمیان میں فرق کتنا تھا یہ آپ کا ارادہ اور آپ کا فعل تھا اب بتاؤ جو اس ارادے کا خالق ہوگا اس کے ارادے اور فعل میں کیا کوئی فرق ہوگا درود پڑھئے محمد واہو جب اس نے ارادہ کیا تو ارادہ کا کیا مطلب ہے ارادے کا مطلب ہی فعل ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اس نے چاہا کہ رجز دور ہو آل محمد کو خلق ہی ایسے کیا کہ رجز کو دور رکھا ہے یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکا کہ یہ ہو اور رجز ان کے قریب ہو یہ جب تھے تو رجز دور تھا یہ رہیں گے رجز دور ہی رہے گا درود پڑھئے محمد والے محمد والے دیکھتا ہے یہ آئے اور کتنا دور کیا ہے کوئی پیرامیٹر تو ہوگا بھر کتنے کلومیٹر کتنے مائر ہیں کتنا دور تو آئیے ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں بھئی دور کیا کے نہیں کیا وہ کتنا دور کیا آئیے تصور دوبارہ دیکھ قرآن پہ ہے میں ابھی قرآن پر ہوں میں نے کوئی روایت پڑھی ہے نہیں واپس آئی قیامت قریب ہو گئی چاند دو ٹپڑے ہو گیا آئیت موجود قیامت قریب ہو گئی یہ سورہ کم نازل ہوا چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے خدا نے کہا کہ قیامت قریب ہو گئی چودہ سو سال گزر گئے قیامت آئی نہیں آئی نا چودہ سو سن کر کم لگ رہا ایک ہزار چار سو سال گزر گئے اس کو خدا کہہ رہا ہے قریب اگلے پانچ ہزار سال تک قیامت نہیں آئے تو کیا قرآن سے یہ آیت مٹانی پڑے گی کہ اب تو دور ہو گئی دس ہزار سال بعد بھی اگر قیامت آتی ہے مثال تو قرآن تک بھی حق ہے سچ ہے اس کے لئے وہ عرصہ بھی قریب ہی رہے گا اب مجھے بتائیے کہ خدا کا قریب چلیں دس ہزار سال چھوڑی ہے چودہ سو سال تو سامنے آ گیا کہ چودہ سو سال بھی اگر گزر جائیں تو اس کے لئے یہ قریب ہے اب اگر کوئی اس کے لئے قریب کہہ رہا تو جس کے لئے اگر خدا کہے کہ ہم نے رجز کو دور کر دیا تو جس کا قریب اتنا ہے اس کا دور کتنا ہوگا درود پڑھئے محمد کو اہلِ بیعت محمد سلام اگر قریب اتنا ہے اگر قریب اتنا ہے باتا ہے کتنا دور ہوا اس دور کو بیان کرنے کے لئے آپ کسی اچھی قولیٹی کا اود لگا لیجئے ٹھیک ہے ابھی امام بارگاہ میں داخل نہیں ہوں گے سونکے بتا دیں کہ ہاں آنے والے ہیں وہ کیوں خوشبو آ رہی ہے یہ تمہاری دنیا کی خوشبو ہے سمجھیں میں آ رہی ہے بات یعنی کہ جو اعلیٰ قولیٹی کی خوشبو ہیں خوشبو جات ہیں کہ آپ وہ دور کونے پہ اگر اس کو سپریے کریں تو یہاں تک اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ اس کی قولیٹی ہے یعنی کہ جو بہترین قولیٹی ہے اس کو اس انتاز سے بیان ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ بتاؤ جنت کی خوشبو ہے یا نہیں ہے تو وہ کہاں کہا تک سنگھائی دے گی اگر جنت ہے تو اس کی خوشبو کہاں کہاں تک جا رہی ہوگی بس پیرامیٹر دور کا یہی بیان کر دیا گیا کہ وہ شخص جو اس عالم سے ایسے چلا گیا ہے کہ دل میں بغض اہلِ بیت رکھتا ہے تو عزیزوں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے خوشبو کو سنگھ نہیں سکتا ہے سمجھ میں آ گیا کہ دوری اتنی دوری ہے کہ جنت جنت ہوتے ہوئے بھی اپنی خوشبو وہاں تک نہیں پہنچ پا جئی دور پر یہ محمد والبیتی پر عحمد علیہ السلام اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے عزیزوں سمجھ میں آ گیا کہ اہلِ بیت علیہ السلام بات تو سورہ انبیاء سے لکھی تھی تو بات سمجھ میں آ گئی انی جا علن فیلرد خلیفہ یہ دونوں آیات بتلا رہی ہیں اور خاص ظالمین کی بات جہاں کر رہے تھے کہ ظلم کیا ہوتا ہے بات تو یہاں پڑھائی تھی کہ نفس کا حق یہ تھا کہ اس کو پڑھایا جائے نتیجہ دے رہا ہوں ابھی تک کی گفتگو کا نفس کا حق یہ تھا کہ اسے پڑھایا جائے لیکن اگر کسی نے اس کو یہ حق نہ دیا گویا بجائے سمارنے کے اس کو خراب کیا وہ من خوابہ ومن خوابہ مند صاحا وہ تو برائی کے گڑھوں میں دھس گیا جس نے اس کو خراب کیا گویا اس نے نفس کے اوپر ظلم کیا یعنی جو حق تھا وہ عدا نہیں کیا بلکہ ظلم کر ڈالا تو اب میں کہہ سکتا ہوں نا کہ گناہ ایک انداز سے نفس پر کیا جانے والا ظلم ہے یعنی جو گناہگار ہے وہ ظالمین کی فہرس میں آ جاتا ہے اور جب گناہگار ظالمین کی فہرس میں آ جاتا ہے تو عزیزوں یہیں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے اپنے عہدے کو ظالمین کے لیے نہیں رکھا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس عہدے کو لینے کے لیے جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے وہ معصوم ہونا ہے خدا کا عہدہ معصومین میں تو جاتا ہے غیر معصوم میں نہیں جائے گا درود پڑھئے محمد اور آج بہنم بھلے عالم تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے کارہائے انبیاء کو نبوت کو انجام دیا آدم آئے نوح آئے ابراہیم آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے اور حضرت خاتم آئے اور درمیان میں کئی انبیاء آئے سب نے ایک دین پہنچایا یاد رہے انبیاء کے ادیان میں فرق نہیں ہے دین ایک ہے شریعت جدہ ہو سکتی ہے for the time being کوئی حکم بدل سکتا ہے administrative order ہے کبھی ادھر کا ہو سکتا ہے کبھی ادھر ہو سکتا ہے لیکن نہیں بدلے گا تو دین کبھی نہیں بدلے گا اسی لئے آدم بھی وہی دین لائے خاتم بھی وہی دین اچھا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام انبیاء کی محنتیں اپنی طرف چلتی گئیں دین آتا گیا ایک نبی آئے دین پیش کیا اس کے بعد جب یہ نبی رخصت ہوئے تو دوسرے نبی نے ٹیک آور کیا یعنی ابھی آپ کی جو کابشے تھیں وہ چل رہی تھیں ضرورت ہے کہ کسی اور کیوں یہاں آیا جائے اور یہیں سے ٹیک آور کیا جائے اور پھر دین کو اس کے استمرار کے لیے اپنی احکامات بیان کیے جائیں شریعت کے قوانین دیے جائیں اور اس دین کا علم بردار بنا جائے سمجھ میں آرہا یہ بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی آ رہا ہے دین تو وہی ہے شریعت بدل رہی ہے اور گویا اپنے گزشتہ نبی کی محنت کو محفوظ بھی کر رہا ہے لیکن جہاں تک اس نے بات کو چھوڑا تھا یہ گوشش تو یہی کہلے گا کہ یہاں سے بات کو آگے پڑھا ہے اصل کام تو یہی ہونا ہوگا بات تو تب ہی مزہ تو تب ہی آئے گا تو انبیاء آتے رہے اور یقیناً اپنے گزشتہ انبیاء کی محنتوں کو گویا محفوظ کرتے رہے اور اسی انداز سے ہوتے ہوتے حضرت خاتم آگئے تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کر دیا رسالت مارک نے اور ایسا محفوظ کر دیا کب تک کے لئے پہلے والے نبی نے محفوظ کیا تھا تب تک کے لئے جب تک کہ دوسرا نبی نہ آجائے ایسا ہی ہوا نا اور پھر اس نبی نے کب تک کے لئے محفوظ کیا جب تک کہ اگلا نبی نہ آجائے تو اس انداز سے سلسلہ چلتا رہا لیکن رسول اللہ نے جو محنت کو محفوظ فرمایا ہے وہ کب تک کے لئے کیا ہے تاقیمین قیامت اور کیا بھی ایسے ہے کہ درمیان میں آپ کسی نبی کہانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خاتم ہے ادھر آپ کوئی باز میں نبی آنے والا نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کر رہے ہیں رسول خدا سمجھ میں آگئی بار بار آگے چلی یہ تھی گیارہ ہجری گیارہ ہجری میں رسول پردہ فرما گئے اب یہاں پر دیکھنا ایسا ہے کہ حالات نے رخ کو رخ نے حالات نے اپنا رخ تبدیل کیا چیزیں ادھر ادھر ہوئیں کیوں ہوئیں کیسے ہوئیں کیا ہوا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو گیا یہ بات تاریخ میں موجود ہیں مجھے اس سے ابھی کوئی غرض نہیں ہے لیکن میں نتیجہ جانتا ہوں کہ جو ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 61 ہجری میں ملعون یزید مسلمانوں کا خلیفہ بن یعنی جو بھی ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں ساٹھ ہجری کے اختتام پر نومینیشن ہو گیا کہ جناب حضرت یزید جو ہیں اب یہ امت مسلمہ کے رہبر ہیں لا خال ولا قوة یعنی اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کو ہو کیا گیا تھا ایسا کیا ہو گیا کہ یزید جیسا شار شراب پینے والا بندروں سے کھیلنے والا مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا کچھ تو گڑڑ ہو گئی ہے نا وہ کیا ہوا چھوڑیے لیکن کچھ گڑڑ ایسی ہوئی ہے کہ یہ اس انداز کا حلیفہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس تر بھی کہتے ہیں نا کہ تو سونے پر سوہ گا وہ یہ ہوا کہ صاحب اشعار پڑھ رہے ہیں کہ لعبت بنی حاشم الملک الفلا لم جاء الملک ولم وحی النظر کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے مازاللہ خاتم بنی حاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا کوئی وحی نہیں آئی تھی یہ شیر دربار میں پڑے گئے ہیں ابھی منزل بازار ہے ابھی سر حسین دربار میں داخل نہیں ہوا ہے بازار میں نوک نیزہ پر ہے اور نوک نیزہ پر جو بیانیاں دیا جا رہا ہے وہ یوں کہا جا رہا الحمد للہ اللہ 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 حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں اس کے لئے کسی کجی کو نہ رکھا یعنی ملعون اشعار بعد میں پڑھے گا امام اس اشعار کے جواب کو ابھی بازار میں دے رہے ہیں کہ وہ وحی کا انکار کرنے والا ہے ہم کٹے ہوئے سر کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں ہم ہے اس خدا کی جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا ہے وحی کو نازل کیا ہے اب میں کہہ سکتا ہو نا کہ مسلمانوں کے حاکم نے تو وحی کا انکار کر دیا تھا لیکن ممبر نو کے سنا پر موجود خطیب نے رسول اللہ کی رسالت کو بچا لیا میں کہہ سکتا ہو نا کہ رسول اللہ کی نہ فقط رسالت کو بچا لیا انہوں نے وحی الہی کو بچا لیا کہ کتاب کو پروردگار نہیں اتارا ہے اسی بندے پر اتارا ہے رسول کی رسالت بھی بچ رہی ہے اللہ کی وحی بچ رہی ہے بچانے والا کون ہے بچانے والا کوئی اور نہیں وہ جو کل دوش پیغمبر پر سوار تھا آج نو کے نیزہ پر سوار ہے لیکن بیانیاں جو دے رہا ہے وہ رسول اللہ کو بچا رہا ہے کہہ سکتا ہو نا اب سمجھ میں آیا کہ وہ گیارہ ہجری سے پہلے رسول اللہ جو کہہ رہے تھے کہ حسین و منی و انا من الحسین اب سمجھ میں آگیا کہ اکسٹھ ہجری سے پہلے تو حسین و منی تھے لیکن اب اکسٹھ ہجری کے بعد قیامت تک انا من الحسین یہ حسین نہ ہوتے تو میری رسالت نہ بچتی میری رسالت کو بچانے والا یہ حسین ابن علی قرار پایا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کر رہے ہیں رسول خدا اور رسول خدا کی محنتوں کو محفوظ کر رہے ہیں مولا حسین نو کے نیزہ پر گویا کربلا نے رسول اللہ کی رسالت کو بچا لیا ہے بس بات یہاں رکے گی نہیں اس انداز سے وقت پناہ ہو چکا ہے لیکن جملہ دے رہا ہوں انبیاء کی محنتیں محفوظ ہو رہی رسول خدا سے رسول خدا کی رہا ہے اگر دو شخصیتیں نہ ہوتی بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور سید سجاد کی تو کربلا بھی محفوظ نہ رہ سکتی تھی درود پڑھئے محمد اور اہل بہت محمد یہ ہے علی اب آئی چوتھے امام پر اب بتائیے چوتھے امام کے کاندھوں پر ذمہ داری رسول اللہ کی محنتیں اپنی جنگ کربلا اپنی جو اللہ اکبر عزیز کربلا جہاں ہر شخص نے عشق امتحان دیا ایسا امتحان دیا اللہ اکبر عزیز آسان نہیں ہے کربلا کربلا ہے کربلا جہاں پر ماں نے امتحان دیا جہاں بہنوں نے امتحان دیا جہاں مردوں نے امتحان دیا عشق کا امتحان آج عقل انسانی تصور کرنے سے تاثر آئے ماں اپنے بچوں کو بچاتی ہیں ماں اپنے بچوں کو دعائیں پڑھ پڑھ کے تاویز باندھ آئے یہ کربلا آجیب ہے کہ تاویز باندھ آگیا ہے جہاں بچانے کے لئے نہیں جہانتے لے کے لئے پیرامیٹر آگیا یہ کربلا آگیا اگر ماں کے سامنے اس کا بچہ تڑپ کر رو رہا ہو ماں پوچھ لی ہے کیوں رو رہے ہو لیکن عجیب ماں ہیں کربلا کی کہ شہزادہ قاسم تڑپ کر رو رہے تھے پلٹ کر کیا کہتی ہیں تم ابھی تک زندہ ہو یہ کربلا کی مائیں سب نے امتحان دے دیا عزیزوں لیکن ان کا امتحان جو چلا تھا انہر اٹھائیس رجب سے ان کا امتحان جو چلا تھا مکہ کو چھوڑنے کے ساتھ ہی امتحان چاری تھا لیکن قتل ہونے کے بعد اب تو امتحان ختم ہو گیا اب تو رسول اللہ سامنے حوز اوثر کے اوپر جاملی یہ کھڑے ہوئے ہیں نا اب تو وہ امتحان دے چکے لیکن یہ جو ساتھ میں موجود ہے نا عزیزوں ان کا امتحان کربلا میں ختم نہیں ہوا یعنی جہاں پر حسین کا امتحان ختم ہو جاتا ہے وہاں سے سید سجاد کتب ابھی شروع ہو رہا ہے کہاں لے کر جاؤں میں سجد سجاد جس کی امامت کا پہلا دن ہی شام غریبہ ہو جس امامت کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ ہو عزیزوں یہ سننا آسان ہے سمجھنا ذرا مشکل ہے جس امام سے اگر پہلا مسئلہ پوچھا گیا ہو اور پوچھنے والا کون ہو اور مسئلہ کیا میری امامت سن سکیں میرے امام سے جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ بیٹا سجاد بطلاؤ کیا کریں جن کر مر جائیں یا خیموں سے باہر جائیں یہ پہلا مسئلہ ہے جو میرے امام سے پوچھا گیا پوچھنے والا کون ہے کوئی غیر نہیں ہے پھر بھی زینب پوچھنے والی کون ہیں عالم غیر معلم یہ ہیں سید سجاد کہ عالم غیر معلم اور پوچھ کیا رہی ہے کہ جل کر مر جائیں کہ خیموں سے باہر چلے جائیں یعنی مسئلہ بھی واضح ہے کہ جان بچانا واجب ہے لیکن اس کے باوجود امام زمان کی تائید اور جو پوچھ خیمے سے باہر چلی ہے آج کی تقریر تو تمہید میں ہی چلی گئی ہے سید سجاد کی اس کیفیت کو سمجھ فرماتے ہیں جب کربلا برپا ہوئی ہے تو مکہ مدینہ ملا کر بیس لوگ ہمارے ساتھ نہیں دیں یہ ہے میرے مولا سجاد کا جہاد یعنی زعام امامت کو سمالا ہے تو حالات یہ ہیں کہ وہ بغض و کینہ جو کل بھی دنیا کے دنوں میں موجود تھا لیکن آج بھیانک انداز سے سامنے آ چکا ہے کل بغض اندر تھا یقین کریں کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی ہے یہ کربلا کے خیمے ایک دن میں نہیں جلے آئے شولہ کل دروازے پر آیا تھا گیارہ ہجری میں شولہ دروازے پر آیا تھا اس نے فقط دروازہ جلایا تھا یہی شولہ بھڑکتے بھڑکتے 61 ہجری میں آیا اور پورا گھر جلا دیا عزیزوں یہ ایک دن کی کہانی نہیں آیا تو میرے مولا کا جہاد بہت سخت ہے عزیزوں کیسا جہاد کیا میرے مولا نے آج وقت نہیں ہے کل بیان کروں گا لیکن ذرا سمجھئے میرے مولا نے انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کیا رسالت کو محفوظ کیا اور خاص کربلا کو محفوظ کیا کیسے سامنے کربلا کو رکھتے ہیں اور محنت انبیاء کی اور رسول اللہ کی محفوظ ہو رہی ہے جو انسانی اقدار کھو چکی تھی جو دینی حمیت کھو چکی تھی میرا مولا اس دینی حمیت کو زندہ کرتا ہے بہانے بہانے سے آپ کتنے خوش نصیب ہیں نا یہاں پر مجلس آزا میں بیٹھے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہیں آپ رو بھی رہے ہیں لیکن مجھے بتائیے کوئی رونے پر آپ کو تازیانہ مار رہا ہے نہیں مار رہا کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ کیوں رو رہے ہو نہیں کہہ رہا میرے مولا کو یہ محول موجود میسر نہیں تھا تو کیا کرتے تھے بہانے بہانے سے مجلس کر لیتے تھی یعنی چلتے پھرتے مجلس ہو رہی ہوتی تھی یعنی کیا کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے آواز لگائی میں غریب ہو گیا ہوں میری مدد کرو امام نے قریب بولایا کہتا ہے میں غریب ہو گیا ہوں میری مدد کرو کہا اچھا یہ بتلا اگر تو یہ بستی والے تیرے ساتھ کیا کریں گے کہتا ہے مسلمانوں کی بستی ہے کچھ ملے نہ ملے کفن تو ملی جائے کچھ ملے نہ ملے غسل تو ملے گئی کچھ زمین کی جگہ تو مل ہی جائے گی قبر تو مل ہی جائے گی بس کہا کہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو آج کے بعد کبھی اپنے آپ کو غریب نہ کہنا یہ کہہ کر کربلا کی طرف رکھیا کہتے کہتے مسلمان نہ کفن دیا نہ غسل دیا نہ دفن کیا اللہ اکبر بس عزیزوں ہو اسی انداز سے میں نے کہا بہانے بہانے سے دینی حمیت کو زندہ کر رہے ہیں اسی اب بس یہ سمجھ مسائب میں ہمپر دے رہا ہوں کسی قصاب کے دکان پر جائیے گا اور کوئی زبیہ سامنے رکھا ہوا ہو نا اس کو دیکھ کر سوچ سوچ کہ میرے مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ نے اپنے بابا کو آخر کس حال میں دیکھا تھا کہ یہ زبیہ دیکھ کر آپ کو آپ کے بابا یاد آتے تھے اللہ اکبر ایک مرتبہ قصاب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے قصاب مشغول تھا کسی کام میں کپڑا ڈالنا بھول گیا قصاب گوشت کو چھپا لیا کرتے تھے یہ چھپانا بھول گیا آکے امام نے گلمہ پڑھتا ہوں میں اسے پانی ملا کر زبا کیا تھا کہتے ہیں اچھا یہ بدلہ کہ جب تُو اسے زبا کر رہا تھا تو جس آلے سے تُو نے زبا کیا تھا اس چھوری کو تیز کر لیا تھا میں جانتا ہوں یہ بھی شریعت کا حکم ہے میں تیز دار چھوری سے زبا کیا میرے مولا نے گریہ کیا گریہ کرتے کرتے ایک سوال اور پجھ لیا ایک صاحب بس آخری سوال کا جواب دے دے یہ بدلہ جب تُو اس جانور کو زبا کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا کہتا ہے میں نے اسے چھپا کر زبا کیا بس میرے مولا کا گریہ شدید ہو گیا کہتے اے کہتے مدلمان تھے ارے نہ پانی پھلایا نہ خنجر تیز کیا میری بھوپی ستر قدم سے دیکھ دی رہی کہ زیرے پردار ہی کیا اِنہ لِلہ وَإِنہ إِلَي رَوْجِحُون وَسَيْعَلَمَ الَّذِينَ دَلَ مُعِيَمًا قَلِبَيًّا قَلِبُون پروردگار جللہ انہیں زوئی کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے کس جگہ لوٹائے جائیں کہ پروردگار امام زمان علیہ السلام کا جل ظرور فرمان اور ہمیں ان کے آوان و انسار میں سے قرار دے ماتم حسین جلال حسین جلال حسین